اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر چیلنج کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کا ذباب بھی دیتا ہے اور اسلام دین کی یہی طاقت ہے یہی خاصیت ہے پیارے دوستو قرآن مسجد میں تین سو بتیس مرتبہ آیا ہے کالو اس کا معنی ہے کہ انہوں نے کہا اور انہوں نے پوچھا اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ کئی جگہ آیا ہے کل یعنی کہ ان سے کہو مطلب یہ ہے کہ قرآن مسجد میں بھی سوال و ضباب کا سیسن چلا ہے لوگوں نے اس وقت بھی جب ہمارے پیارے نبی حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو لوگوں نے ترہ ترہ کے سوال کیے اور حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوالاتوں کے ضباب دیئے مطلب یہی کہ لوگ سورو سے ہی اسلام کو چیلنج کرتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے پیارے دوستو اسی طرح ایک زرمنی کے ڈاکٹر نے اسلام کو چیلنج کرتے ہوئے ایک حدیث کے اوپر ریسرچ کی اور جب اس حدیث کے ریسرچ کا نتیجہ سامنے آیا ریجلٹ سامنے آیا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا پیارے دوستو آپ نے تو یہ پیاری حدیث پڑھی ہوگی یا سنی ہی ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزاد فرمایا کہ اگر کتہ برطن میں مہوڈال دے تو اس برطن کو سات مرتبہ دھونا چاہیے اور ایک دفعہ یعنی کی آخری مرتبہ مٹی لگا کر دھونا چاہیے زرمنی کا ایک ڈاکٹر تحقیق کرنے لگا یعنی کی اس حدیث پر ریسرچ کرنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے مہوڈالے ہوئے برطن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس بات پر ریسرچ کی کہ اگر کتہ برطن میں مہوڈالے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے پیارے دوستو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے جب کتے کا مہوڈالہ ہوا برطن لے کر بڑی مسینوں کے جریعے اس پر ریسرچ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایسے برطن میں ایسے خطرناک اور جان لیوا جراشین کی ٹارو پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے پیارے دوستو اس ڈاکٹر کو اتنا تو بہت خوب سمجھ میں آ گیا کہ ایسے برطن کو سات مرتبہ دھونے کا حکم انہی جراشین کی ٹارو کو ماننے کے لیے دیا ہوگا اس کے بعد ڈاکٹر نے اس برطن کو سات مرتبہ دھویا اور پھر بڑی مسینوں کے جریعے اس پر ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں جو جراشین ابھی موجود تھے ختم نہیں ہوئے ہیں اور داکٹر کہتا ہے میں نے اس برطن کو مٹی سے دھویا اور پھر بڑی مسینوں کے جریعے اس پر ریسرچ کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو تمام جراشین موجود تھے اور جو کٹارو کتے کے برطن میں مہداننے سے پیدا ہو گئے وہ تمام کے تمام سب ختم ہو چکے ہیں سبحان اللہ دیکھئے اللہ تبارک وطالعہ کے نبی حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ کا علم آپ کے کمالات کی ایک چھوٹی سی حدیث اور کس قدر حکمتیں ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ کا سکر عدا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں مسلمان بنا کر دنیا میں پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا یہ ہمارے لئے بڑے فقر کی بات ہے دوستو حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جات ووجات ہے جسے اپنے تو اپنے گھر بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ باتے تب ہی تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ریسرچ کر کے ہدایت حاطل کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں دوستو آخر میں بس اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اسلام کی پابند بنائے اور حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں موسیقی